اچھا یار میں گھر سے نکلوں مال روڈ کے لیے جا رہا ہوں اور آج کا ویلوگ میں یہی سے سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں مری کی خوبصورتی مری کا ویدر مری کے کلاوڈز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے پھر جو ہے وہ مال روڈ سے جا کے ویلوگ کو کنٹینیو کرتے ہیں اچھا یہ نیچے واتر فالو کے جا رہا ہے نیچے کھائی ہے اس سے پہلے آپ سے کافی دفعہ شیئر ہو چکی ہے جو لوگ ہمارے چینل پر اولڈ ہیں ان کو پتا ہوگا اور یار یہ لوکل بیس میں میں اس ٹائم پر ٹراول کر رہا ہوں جو کہ راول پنڈی سے مری کے لیے آ رہی ہوتی ہے اس بیس میں میں ٹراول کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے موسم جو ہے وہ مری کا کافی زیادہ تھنڈا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بائیک وغیرہ تو نہیں یوز کر سکتے سامنے والی پہاڑی پر میرا گھر ہے اس سے پہلے کافی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آہستہ آہستہ ہمارا موسم جو ہے وہ مری کا بھی گرم ہوتا جا رہا ہے ہم لوگ آہستہ آہستہ موسمیں گرمہ کی طرف موو کرتے جا رہے ہیں اس سے آگے اب ہمیں سنو کے چانسز بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہے اب مشکل یہ ہے مری کے اندر کوئی سنو وغیرہ ہو رہی ہو سو اس سلسلے میں یار ویدر آہستہ آہستہ انشاءاللہ روزانہ کی بیس پر گرم ہوتا رہے گا انشاءاللہ یہ جو اس مارچ کی فست تاریخ ہے اس پہ ہم لوگ اپنا بائک بھی جو ہے وہ یوز کرنا سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ اس ٹائم پہ امید ہے ویدر کافی اچھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر جب بائک ہوگا اپنے پاس یونیورسٹی بھی انشاءاللہ ہون ہو جائے گی تو روزانہ کی بیس پہ اچھے اچھے ویلوگز آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے چلتے ہیں مال پہ وہاں پہ ڈک اسلام علیکم ایوریون اچھے ہار امید ہے آپ سب لوگ حریت سے ہوگے اچھے فرینڈ کافی دنوں سے ہم نے کینٹ ایریے والی سائیڈ کا جو ہے وہ ریویو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کیا آج وہاں پہ کافی زیادہ خوبصورت مناظر ہوں گے تو اس فرصے میں آج ہم جی پیو چوک کو سکپ کرتے ہوئے کینٹ ایریے کی طرف موو کرتے ہیں بہت خوبصورت مناظر ہوں گے ویسے میں شارٹ سا جی پیو چوک کا ویو آپ کو دینا چاہا رہا تھا کہ کیسے مناظر ہیں بکایا ویڈر آج کا تو آپ نے بڑی بڑی خوبصورت خوبصورت انچی انچی پہاڑوں پہ ضرور دیکھا ہوگا یہاں سے ایک دفعہ میں کمپلیٹ ویو آپ کو دینے کے بعد ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ آج ہمارا جو کینٹ ایریہ وہاں کی طرف موو کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے بہت سارے ایسے کومنٹس بھی دیکھنے کو مل رہے تھے کیا مری میں کہیں سنو دیکھنے کو نہیں مل سکتی سو یہ ایچ اینڈ ایوریسنگ وہاں پہ چل کے ڈسکس ہو رہی ہوگی کیونکہ وہ بھی ایک ایسے تھنڈا اڈاکہ ہے جہاں پہ ہمیں سنو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اب جو ہے وہ سنو ختم ہو چکی ہے وہاں سے بھی پگل چکی ہے بکایا ڈسکشنز جو ہیں وہ وہیں چل کے کرتے ہیں اچھا فرینڈز یہاں پہ بھی یعنی کہ مال روڈ کے میڈ پہ بھی ہمیں ٹوریسٹ کا آج اچھا بلا رش دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی وجہ چلیں آگے چل کے میں کینٹ ایریے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وجہ ہے آج کل کوئی ویکنڈ بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے آج ورکنگ ڈے ہے ٹیوزڈے ہے سوری منڈے نہیں ٹیوزڈے ہے آج ٹیوزڈے کو آپ کے ویلوگ شوٹ ہو رہا ہے اس دن بھی آپ کو یہاں پہ ہلکا پلکا جو ہے وہ ٹوریسٹ کا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے ٹائم میں آپ کو بتانا چاہوں گا کس ٹائم پہ آج کا ویلوگ شوٹ ہو رہا ہے اگر آپ اس اتنی بڑی سی گڑی سے ٹائم اگر دیکھ گئے تو آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے جو آپ نے ٹائم پہ چھانا ہوگا کیا ٹائم ہے جس ٹائم پہ آج کا آپ کا ویلوگ شوٹ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں آپ ٹائم کیا ٹائم ہے امید ہے آپ نے گیس کر لیا ہوگا کیا ٹائم ہے اور یہاں سے آپ مار روڈ پہ ٹوریسٹ کی چہل پہل بھی دیکھ سکتے ہوئے ہر طرف سے ٹوریسٹ جو ہے وہ چلتے پھرتے ہوئے آ رہے ہیں دیکھا آپ نے ہر طرف آج آپ کو ٹوریسٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن افسوس کی سنو نہیں ہے ویدر آپ دیکھو یہاں سے ہمارا سکائے کلاوڈ سے فل ہوا ہے لیکن آج کا موسم اتنا خوبصورت ہے یعنی کہ گرم موسم ہے جیکٹس وغیرہ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ٹولیس وغیرہ انہیں اتار لئیے اور میں نے بھی جیکٹ جو ہے وہ اتار کے ہلکا سا ایک سوائٹرسی پہنی ہوئی ہے اچھا ہے یہاں سے جو ہمارا کینٹ ایڈیا ہے نا وہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے ویلوگ کا جو مین مقصد ہے وہ کینٹ ایڈیا ہونے والا ہے چل رہے ہیں آگے پورا کا پورا کینٹ ایڈیا ہم لوگ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے کیونکہ کافی سارے ویلوگ میں کافی سارے دن ہو چکے ہیں یہ چیزیں جو خوبصورتی ہے ہمارے کینٹ ایڈیا کی مری مار روڈ کی جو جہان ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر نہیں ہوئی وہ دن مجھے یاد ہے جس دن پہ لائیو رات کو سنو آ رہی تھی سنو ہوتی ہوئی لائیو بہت خوبصورت منظر کریئٹ کر رہی تھی سو انشاءاللہ یہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ میں اینڈ سکرین پہ آپ کو پروائیڈ کروں گا جو ریسینٹ یا لاسٹ سپیل ہمیں سنو کا مری کے اندر دیکھنے کو ملا تھا اس ٹائم پہ میں خوش قسمتی سے مار روڈ کا ویلوگ شوٹ کرتے ہوئے واپس گھر کی طرف جا رہا تھا لیکن نیچے جنرل بس سٹینڈ پہ پہنچتے ساتھ ہی الحمدللہ مری میں اتنی زیادہ لائیو بہت سپیڈ سے تیز تیزی سے سنو جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی سو اسی ٹائم پہ میں نے یہ ڈسین لیا کہ یار نہیں مجھے واپس مال پہ جانا ہوگا یہ خوبصورت قسم کے جو مناظر ہیں ان کو ضرور کیپچر کرنا ہوگا سو یار آج بھی وہ دن کافی زیادہ جو ہیں وہ یاد آ رہے ہیں کافی زیادہ اس ٹائم پہ لائیو سنو ہوتی بھی دکھائی دے رہی تھی بہت خوبصورت مناظر تھے میں آپ کو ریکمنڈ کرنا چاہوں گا جو ویڈیوز چل کے دیکھئے گا میں اینڈ سکرین پہ پروائیڈ کر دوں گا سو یار جیسا کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا میڈ آف ویلاغ میں کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج کل کوئی ویکنڈ بھی نہیں ہے سو اس کی ورکنگ ڈے ہے تب بھی یہاں پہ مال روڈ پہ ہمیں ٹوریسٹ کا رجحان کیوں دیکھنے کو میرے رہے فرینڈز میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہماری جو یونیورسٹیز ہیں کالیج ہیں سکولز ہیں اس کے علاہ مختلف کمپنیز اور اس کے علاہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے آج کل جو ہے وہ مری میں ٹوریسٹ آ رہے ہیں یہ ٹائم ٹوریسٹ نے چوز کیا ہے سو اس کی وجہ یہ ہے یہ ٹائم چوز کرنے کی جو مین چیز آج کے ویلاغ کی میں آپ کو وجہ بتانا چاہوں گا کہ آج کل یہاں پہ نا جو فیملی میں لوگ ہیں وہ اتنا نہیں آتے کیونکہ لائف سنو نہیں ہے اور اس کے علاوہ چھوٹیاں وغیرہ نہیں ہیں تو اس میں یہ یونیورسٹیز والے اور اس کے علاہ مختلف کالیجز والے یہ جو سب ڈپارٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا یہ لوگ بہت فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان کے پورے پورے ڈپارٹمنٹ کی ٹرپ ہوتی ہے سو زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے ان کو اگر یہ رش کراؤٹ کے دنوں میں آئیں تو ان کو روم کافی مہنگا دکھائی دے رہا ہوگا لیکن آج کل مری میں فیملی والے لوگ نہیں آ رہے جس کی وجہ سے یہاں کا روم رینٹ جو ہے وہ کافی زیادہ مناسب ہے کافی زیادہ مناسب ہے ہماری یوٹیوب فیملی میں سے بھی رات کو ایک بھائی نے سیونٹی فائف ہنڈرڈ میں مال روڈ کے اوپر اچھا سا ایک ہوتل لیا ہے دو دن کے لیے دیکھیں سیونٹی فائف ہنڈرڈ میں اس ٹائم پہ سیونٹی فائف ہنڈرڈ میں ایک روم بھی نہیں مل رہا ہوتا تھا سنو کے دوران لائیو ٹورسٹ کے یہاں پہ انٹرویو جاری ہیں کیے تھے میں نے اس ویلوگ پہ آپ لوگ چل کے ایکسپلور کر سکتے ہو بچارے وہ سٹوڈنٹ تھے وہ کہہ رہے تھے ہم نے مال روڈ سے ہٹ کے سیونٹ تھاؤزنڈ فائف ہنڈرڈ میں روم لیا ہے یعنی کہ سیونٹی فائف ہنڈرڈ میں ایک دن کے لئے وہ بھی مال روڈ سے ہٹ کے اور وہ کہہ رہا تھے انہوں نے ایک ذرا بھی ہمیں کنسیشن جو ہے وہ نہیں کی یہ گاڑی میں آپ سے کہہ رہا تھا تیار چیئر لیفٹ کے لئے پر ہنڈ پر ہنڈ ہنڈرڈ روپیز میں لے کے جاری ہوتی ہے تو ابھی چیئر لیفٹ تو آئی تنگ فور تھرٹی پہ آف ہو چکی ہوتی ہے سیونٹ فیفٹی پر ہنڈ اس کا کرہ ہے آپ کے ساتھ اس کا بھی کمپلیٹ ریویو میں نے کیا ہوا ہے وہاں پہ ہوتل وغیرہ کے ایچ اینڈ ایوری تنگ ہر انفو میں نے آپ کو پروائیڈ کی ہوئی ہے اس کے ریلیٹڈ بھی ہمارے چینل پہ پوری کی پوری پلی لیسٹ ہے الحمدللہ یار یہاں پہ کچھ سنو ہمیں دیکھنے کو مل گئی ہے لیکن یہ بہت گندی ہوئی ہوئی ہے اب دیکھو اس پہ کتنا زیادہ گند ہے اور یہ بہت سخت ہے یار ٹوٹ ریوی نہیں ہے وہ ختم ہو چکی ہے پگل چکی ہے آج کا مجھے ویدر بہت اچھا لگا بہار آ چکی ہے مجھے یہ پودے وغیرہ لگانے کا بہت چھوک ہے سو میں نے اپنے گھر میں ایک پودہ لگایا ہوئے جس پہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہار ہاتی جاری ہے اس پہ بھی پھول وغیرہ وہ جو ہے وہ بہار کے موسم میں جو بھی ہو رہا تھے پتے وغیرہ نکل رہے ہوتے ہیں وہ نکلنا سٹارٹ ہو چکے یعنی کہ اب مری میں سنو میں بھی کافی زیادہ مشکل ہے ابھی بھی سنو کا سیزن ہے لیکن مشکل لگ رہی ہے کیونکہ ویدر جو ہے یہاں کا کافی زیادہ چینج ہو گیا یہاں کے ویدر کے چینج ہونے کی وجہ سے ہمیں ایسے فیل ہو رہا ہے کہ اب یار مشکل ہے سنو ہو رہی ہو تو آج کا موسم بہت اچھا تھا بہت اچھا لگا سویٹر وغیرہ جیکٹس وغیرہ اتار کے آج بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں سے اگر یہ گر جائے بھائی اوپر چل رہا ہے یہاں پہ بھی کچھ تھوڑی سی سنو ہے لیکن نہ ہونے کے برابر آپ دیکھ سکتے یعنی کہ سنو یار مری سے کمپلیٹلی بگل چکی ہے ایک ویلوگ میں یہاں سے نیچے بھی ہم لوگ گئے تھے دیکھتے ہیں اس ٹائم پہ تو یہاں پہ بہت زیادہ سنو تھی میں بھی آج دیکھنے کو مل جی ہو سنو لیکن ہم یہاں سے کافی مشکل سے ہستہ ہستہ اتر کے گئے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ اتنی زیادہ سنو تھی بہت فسلن تھی تو آج دیکھتے ہیں کیا یہاں پہ ہے سنو مشکل یہ ہو یار کیونکہ ہر جگہ سے پگل چکی ہے جکہ گلی والی سائیڈ پہ ضرور ہوگی کبھی چل کے چیک کر رہے ہوں گے ہاں یار یہاں سے بھی بلکل کمپلیٹلی جو ہے وہ سنو پگل چکی ہے یہاں سے اس ٹائم پہ اتنی زیادہ سنو تھی کہ یہاں سے نیچے اترنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا سو یار یہ تھا آج کا ویلوگ میں یہ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا چاہ رہا تھا یہ روڈ جو ہے وہ آگے پنڈی پوائنٹ کے لیے جا رہی ہے جہاں پہ ہم ابھی نہیں جا رہے میں اگر پنڈی پوائنٹ چیئر لفٹ کو یوز کرتے ہو اپنے گھر جاؤں تو سیون فیفٹی میرا قرآہ لگنے والا ہے اور یہاں سے اگر عام لوکل گاڑی میں میں جاؤں تو ہنڈرٹ روپیس یار کیا کر رہے ہو پتھر گرا رہے ہو پتھر کسی کو لگ جائے تو اچھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اچھا اگر عام گاڑی میں میں جاؤں تو پچاس روپیہ میرا قرآہ لگے گا پچاس جانے گا پچاس آنے گا اور اگر چیئر لفٹ کو یوز کرتے کوئی جاؤں تو سیون فیفٹی لگے گا یہ چیئر لفٹ بلکل ہمارے گر کے پاس چل کے اس کا سٹاپ ہے میرے گر سے چیئر لفٹ پہ آئی تنگ پانچ منٹ لگتے ہیں سو یار یہ تھا آج کا ویلوگ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا بس میں یہی آج کے ویلوگ میں کہنا چاہا رہا تھا سنو جیسے خوبصورت چیز مری سے ختم ہو جکی ہے ٹھینکیو